اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز چینل خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے ہمارے نمائندے شہبازتاری کی ریپورٹ کے مطابق نائب امیر جواد اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کرونا وبا کے پیش نظر ہونے والے لاکڈاؤن سے متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیت دیکھتے ہیں ہر پارٹی ہر حکومت دعوے بہت کرتی ہے اعلانات بہت کرتی ہے لیکن عملا نتیجہ اس کا صفر ہے اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے الخدمت فونڈیشن نے پورے ملک میں ایک منظم کام کی اور مسلک مذہب جنس اور مرد عورت یا خاجہ سرہ یا کوئی مسیح ہے کوئی ہندو ہے کوئی سکھ ہے یا قادیانی اقلیت ہے کوئی بھی مستحق ہے ان سب کی مدد کی جا رہی ہے حکومتیں کچھ کریں یا نہ کریں حکومتیں اپنے اعلانات کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کی مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں جماعت اسلامی تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہم سب کی مدد کرنے کی کوشش کریں کہ گورنمنٹ نے سبسیڈی دی پھر اس سبسیڈی کو بھی حاصل کر لیا اور جینی مہنگی کر کے ایک سو پانچ ارب روپے قوم کی جیبوں سے نکال لیے گئے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئے اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بندے کی قربانی دے کر یہ چوری چھپ جائے گی یہ حکومت نے چوری کی ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے جنہوں نے نائلی کے ساتھ جنہوں نے اپنی ناکامی کے ساتھ جنہوں نے اپنی اسپت انتظامی کے ساتھ لوگوں کے ارمانوں کا کون کیا ہے نوجوانوں کی توقعات کا کون کیا ہے اور ملک کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کر دی گئے